حرکت کرتی ہوئی فلم سب سے پہلے کس نے بنائی؟ عموماً پہلی حرکت کرتی ہوئی فلم بنانے کا کریڈٹ لیو میر برادرز اور تھومس ایڈیسن کو دیا جاتا ہے تاہم ایک ڈوکومنٹری میں انکشاف ہوا کہ اصل میں پہلی فلم اٹھارہ سو اٹھاسی میں بنائی گئی تھی جس کے معجد لویس لی پرنس ہیں ہالی وڈ فلم ساز اور ڈسٹریبیوٹر ڈیوڈ ولنگسن نے دی فرسٹ فلم کے ٹائٹل کے ساتھ ایک فلم بنائی ہے جس میں لی پرنس کو حرکت کرتی ہوئی تصاویر کا معجد بتایا گیا ہے ڈوکومنٹری میں ولنگسن نے کہا کہ لویس لی پرنس چود اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو انگلینڈ کے شہر لیڈیز کے نواحی علاقے راؤنڈے کے ایک باغ میں اپنے خاندان کے حمراہ موجود تھے جہاں لویس کے ہاتھ میں ایک عجب سا لکڑی کا ڈبا تھا یہ ڈبا در اصل لویس کا کیمرہ تھا ڈیوڈ ولنگسن کے مطابق ہم اب بھی ایک چھوٹی سی خاموش فلم دیکھ سکتے ہیں جو لویس کس کیمرے سے بنائی گئی تھی یہ فلم ایڈیسن اور لو میرس کے منظر عام پر آنے سے بہت پہلے بنائی گئی تھی بریڈ فورٹ کے نیشنل میڈیا میوزیم میں لی پرنس کا تاریخی کیمرہ اور فٹیج رکھے گئے ہیں میوزیم کی اسوسییٹ کیوریٹر ٹونی بوت کا بتانا تھا کہ اگر آپ اس کیمرے کا میکینزم یا کام کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو یہ اس کے بعد آنے والی حرکت کرتی ہوئی تصاویر کے کیمروں سے بہت ملتا جلتا ہے یہ ایک فلم رول ہے جو ایک فرقی سے دوسری فرقی پر شٹر سے گھومتا ہے اور سلسلہ وار تصاویر لیتا ہے جن کو بعد میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حرکت کرتی ہوئی لگیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لی پرنس ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حرکت کرتی ہوئی فلم اجات کی لی پرنس نے پہلے سولہ لینز والا کیمرہ بنایا لیکن اس کے بعد سنگل لینز بنا لیا لی پرنس شمال مستر کی فرانس کے شہر میٹس میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے یونیورسٹی سے فزکس اور کیمسٹری کی تعلیم حاصل کی اور بہتوار فوٹوگرافر اور پینٹر کام کرنے لگے اس کے بعد لیڈز کی ایک انجنرنگ کمپنی جان ویٹلز نے انہیں نوکری دے دی لیڈز آنے کے تین سال بعد لویس لی پرنس نے کمپنی کے مالک کی بیٹی آلیزبیت ویٹلے سے شادی کر لی یہ وہ وقت تھا جب فوٹوگرافی مشہور ہونا شروع ہوئی اور لی پرنس نے بھی حرکت کرتی ہوئی تصاویر کے لیے تجربے کرنا شروع کر دیئے تھے اٹھارہ سو اسی تک وہ ان موجودوں کی صف میں شامل ہو چکے تھے جو اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے جسے بعد میں فلم کہا گیا لی پرنس اپنے تذربات کرتے رہے اور اٹھارہ سو نوے میں نیو یورک میں پبلک سکریننگ کرنے والے ہی تھے کہ وہ کہیں غائب ہو گئے انہوں نے ستمبر اٹھارہ سو نوے میں دو دوستوں کے ہمراہ ریزون سے پیرس کے لیے گاڑی پکڑنی تھی لیکن اس کے بعد وہ پھر کبھی نظر نہ آئے ان کی بیوی لیوزی نے الزام آیت کیا تھا کہ اریسن نے انہیں مروایا تاکہ وہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ لی پرنس نے خود اپنی جان لے لی تھی کیونکہ وہ تقریباً دیوالیا ہونے والے تھے یا پھر وہ جان بوجھ کر غائب ہو گئے اور کہیں اور نئی زندگی شروع کر دی ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ ان کے بھائی البرٹ نے انہیں جائدات کے تنازع پر قتل کر دیا تھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے خاندان والوں کو جب یہ پتا چلا کہ وہ ہم جنس پرست ہیں تو انہوں نے ہی انہیں کہا کہ وہ کہیں چلے جائیں ہالی ورڈ فلم ساج ڈیویل ویلنگسون کہتے ہیں کہ اگر وہ غائب نہ ہوتے تو فلم نیو یورک میں دکھائی جاتی انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ممتاز سامین سے اتنی رقم اکھٹی کر لیتے کہ وہ اس کی منفیکچرنگ بہت بڑے پیمانے پر شروع کر دیتے وہ وہی کرتے جو ایڈیسنڈ اور لو میرز نے کیا لیکن وہ ان سے پہلے یہ کر لیتے اور وہ مشہور ہو جاتے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائے کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج